رحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ الحمدللہ بالعلمين والصلاة والسلام وعلا سیدہ الانبیاء والمرسلین اما بعد آج ہمارے سلسلے کی جو شخصیات ہیں وہ ہیں امر البحر اروج بارباروسا اور خضر بارباروسا امر البحر بارباروسا کے نام سے یہ مشہور ہیں اصل میں بارباروسا یہ پرتگالی لفظ ہے بارباروسا پھر عربی میں ترکی میں اسے بارباروسا کہا جانے لگا سین کے ساتھ اور بارباروسا اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی ڈاڑی لال ہو لال لڑی والے کو بارباروسا کہتے ہیں تو عرب میں یہ دستور تھا کہ رواش تھا کہ جس کی ڈاڑی یعنی سفید ہو جاتی تو وہ وسمہ لگاتا ہے یعنی مہندی وغیرہ لگا کر باروں کو لال کر لیتے تھے تو یہی رواج پھر ترکی میں بھی آ گیا اور ترکی والے بھی مہندی لگانے لگے اپنے سفید باروں پر اس میں یعنی کہ یہ جو ترکی میں امیر البحر جو ہیں دونوں اروج اور خضر یہ دونوں کی یعنی ڈاڑی جو تھی وہ سرخ تھی لال تھی تو اس وجہ سے انہیں عیسائی بارباروسا کہتے تھے لال ڈاڑی والا تو اس اعتبار سے ان کا نام ہی مشہور ہو گیا بارباروسا اور اسی نام سے مشہور اصل میں یہ ڈاکو تھے امیر البحر بارباروسا جو ہیں اروج اور خضر وغیرہ یہ یعنی ڈاکو تھے سمندری ڈاکو اور سمندروں میں ڈاکہ ڈالتے تھے کشتیوں کو لوٹ لیتے جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے تو ان کا کام یعنی پورے سمندر پر ان کے ڈاکوں کی حیبت چھائی ہوئی تھی خوف چھائی ہوا تھا یہ جہاں پہنچ جاتے تھے وہاں ویران بلکل صفایہ کر دیتے تھے اتنے یعنی زبردست ڈاکو تھے ایک مرتبہ انہوں نے یعنی کہ ڈاکہ ڈالا اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد وہ جب شہر میں پہنچے تو یعنی ایک بستی کا رخ کیا بستی میں حملہ کیا بستی پر حملہ کر کے بستی کو لوٹ لیا جب سانا یعنی کے مال لوٹ کر جبا کر رہے تھے تو ایک بڑھیا راستے میں مل گئی اور اس بڑھیا نے ان ڈاکوں سے یعنی جو بار باروزہ تھے اروج ان سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم لوگوں کا مال لوٹتے ہو ڈاکہ ڈالتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ تم سے ڈرتے ہیں تم ظالم ہو تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو اور اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے کیا تمہیں شرم نہیں آتی اللہ سے ڈرنی لگتا ہے اللہ کا خوف نہیں ہے یعنی ایسی ایسی سنائی تو بار باروزہ اروج جو ہے بابا اروج انہوں نے یعنی یہ کہا کہ میں تمہیں ظالم لگتا ہوں کہا ہاں تو ظالم ہے تو لوگوں کا مال لوٹتا ہے تو تو ظالم ہے اور تیری پکڑ جو ہے اللہ کیاں بڑی سخت ہوگی تو یہ جملے جو ہے اس بڑی عورت کے جملے وہ اروج کے دل پر لگے اور بندے نے جو ہے نا یعنی آنکھوں میں آسو آگئے بندے نے توبہ کر لی وہ اپنے جہاز کی طرف لوڑ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے تو اب اسلامی لشکر یعنی سلطنت عثمانیہ تب قائم تھی اور سلطان محمد ثانی کا یعنی دور تھا ان کی حکومت تھی تو سلطنت اسلامیہ کی یعنی لشکر میں ترکی لشکر میں آپ شامل ہو گئے اور انہوں نے سمندر کا علاقہ اپنے قبضے میں لیا سمندر کے علاقے پر آپ نے یعنی قبضہ جمعہ کہ بھئی اسلامی حکومت کی جانب سے میں سمندر کی حفاظت کروں گا سمندر میں جو بھی یعنی کہ جہاز جو بھی بیڑے وغیرہ اسلامی حکومت کے خلاف آئیں گے ان سے مقابلہ کرنا میرا کام ویسے ہی ماہر تھے جہاز یعنی کہ سمندروں کے ماہر تھے سمندر میں مہارت رکھتے تھے اتنی زیادہ مہارت تھی کہ سمندر کے کونے کونے سے واقف تھے سمندر میں کیا پوزیشن لینی ہے کس طرح سے یعنی ساری معلومات اور بڑی مہارت حاصل تھی تو آپ نے یعنی کہ اسلامی لشکر میں شامل ہو کر سمندر کا حصہ اپنے ذمہ لے لیا کہ سمندروں کی حفاظت میرے ذمہ ہیں تو اس طرح سے انہوں نے اسلامی لشکر کے اندر شامل ہو کر کام کرنا شروع کر دیا اور پھر اسلام کے لئے کام کرنا شروع کر دیا وہ ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا لوٹ مار چھوڑ دی اس سے توبہ کر لی ان کے ساتھیوں نے بھی توبہ کر لی اور اس کے بعد عیسائیوں سے اب مقابلے ہونا شروع ہو گئے اسلامی حکومت کی جانب سے سرطنت عثمانیہ کی جانب سے وہ عیسائیوں سے جنگ کرنے لگے برحال اصل یعنی کہ ان کے والد جو ہے ان کا نام یعقوب تھا اور یہ یعقوب ایک ایسے شخص ہیں جن کے بارے میں اختراف ہے عیسائی جو مورخین ہیں ہشٹری لکھنے والے لوگ ان عیسائیوں نے لکھا کہ وہ عیسائی تھے اور مسلمانوں نے یعنی کہ تاریخ دانوں نے لکھا کہ وہ مسلمان تھے برحال زیادہ تر امکان یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی ہوں گے تب ہی تو ان کی اولادیں بھی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی جانب سے جنگ کر رہے ہیں تو برحال یعقوب جو ہے انہیں ایک جگہ ایک خطہ جزیرہ جو ہے وہ دیا گیا تھا سلطنت عثمانیہ کی جانب سے انہیں وہاں کا حاکم رہا گیا انہوں نے خود فتح کیا تھا اس علاقے کو تو سلطنت عثمانیہ نے وہ انہی کے نام کر دیا کہ یہ آپ ہی کی حکومت آپ سنبھالیں تو یعقوب جو ہے وہ اپنے اس چھوٹے سے گاؤں کو سنبھالتے تھے اس میں اپنی حکومت چلاتے تھے اور ان کے یہ چار بیٹے تھے چار بیٹے ان میں چار بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے اسحاق تھے علیاس اور عروج اور تیسرے چوتھے بیٹے خضر یہ چار بیٹے تھے ان میں سے اسحاق جو ہے وہ بہت یعنی کے مائنڈڈ آدمی تھے تجارت میں بزنس میں آپ کا بڑا دماغ تھا تو انہوں نے بزنس میں اپنے نام کمایا اور شہر کے بہت ہی مشہور بزنسمن آپ کو شمار کیا جاتا تھا بڑا یعنی اس سب سے بڑے بزنسمن اور کامیہ بزنسمن میں آپ کا نام شمار ہوتا تھا بہت مالدار بن گئے تھے اور آپ کے جو تین بھائی تھے علیاس عروج اور خضر یہ یعنی کے تینوں کے تین جو ہیں وہ سمندر کے بچپن ہی سے انہیں سمندروں میں سفر کرنے کا شوق تھا انہیں سمندر یعنی سمندری جہازوں کی سیر کا شوق تھا تو وہ ہمیشہ وہ سمندروں کا سفر کرتے تھے اور اسی سمندر کا سفر کرتے کرتے وہ ڈاکو بن گئے تھے اور ڈاکے یعنی ڈالنے لگے تھے لیکن بعد میں پھر توبہ کی اور پھر صحیح راہ پر آگئے اور جب صحیح راہ پر آئے تو پھر سغفروشوں میں اور مجاہدین میں شامل ہو گئے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں میں شامل ہو گئے اور پھر پوری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جنگ کرتے ہوئے آپ نے گزاری ہے اور پوری زندگی پھر اللہ کے نام کر دی پھر اس کے بعد مال جمع کرنے کا نہیں سوچانا کبھی کچھ اور یعنی ڈاکہ وگرہ سب چھوڑ دیا تھا تو پھر اس کے بعد مال و دولت کی حرص یا لالچ بھی چھوڑ دی بس صرف اور صرف اللہ کی راہ میں جہاد یہی ایک مقصد تھا سلطنت اسلامیہ کی توسی سلطنت اسلامیہ کو فیلانا بس یہی ایک کام تھا اور سلطنت اسلامیہ کی حفاظت کرنا سلطنت اسلامیہ کا دفاع کرنا جو بھی باہر سے حملہ آور ہوں انہیں روکنا یہ یعنی کہ ان لوگوں کا کام تھا ایوبیا یہ ایک یعنی اس گاؤں کا نام تھا جہاں یاقوب کی حکومت تھی اور جہاں یہ چار چاروں بھائی پیدا ہوئے اور سلطان محمد ثانی نے ایوبیا جو ہے وہ ایوب کے نام کیا تھا تو بہرحال وہاں پھر اس کے بعد اسحاد کی حکومت آئی یعنی یاقوب جو ہے ان کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے اسحاد کو وہاں کی حکومت سوپی گئی اور یہ تین بھائی جو ہیں وہ سمندروں میں گھومتے فرتے رہتے تھے اور اس کے بعد یعنی کہ ان تینوں نے سمجھ لے کہ علیاس کا بڑی جلدی انتقال ہو گیا جنگ میں وہ شہید ہو گئے بہت جلدی لیکن یہ دو بھائی عروج اور خضر انہوں نے ایک طویل زندگی بھی پائیں اور پوری زندگی جو ہے اسلامی لشکر کی طرف سے لڑتے رہے انہوں نے یعنی بحری سمندری جو جنگیں لڑی ہیں اس میں آپ کے یعنی ان دونوں نے بڑا نام کمایا اتنا نام کمایا کہ انہیں امر البحر کہا جاتا ہے سمندر کا بادشاہ سمندر کا بادشاہ کہا جاتا ہے تو امر البحر کے نام سے انہیں جانا جانے لگا اور اسلام کے لئے ان دونوں بھائیوں نے بہت سی خدمات انجام دی ہے یہ یعنی ان کا زمانہ جو ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اندلوس سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا اندلوس جو ہے وہ مسلمانوں کی ملکیت میں تھا مسلمانوں کی حکومت میں تھا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ تاریخ ابن زیاد نے اندلوس کو فتح کیا تھا ہمارا ایک سلسلہ گزر چکا ہے تاریخ ابن زیاد پر تو وہاں پر جو ہے آٹھ سو چھ سو سالہ یعنی حکومت رہی مسلمانوں کی اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا مسلمانوں کا ناموں نے شان مٹا دیا گیا وہاں سے ملکل ختم کر دیئے گئے وہاں یعنی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جا رہا تھا وہاں قتل کیا جا رہا تھا مارا پیٹا جا رہا تھا تو اس وقت یعنی میں بیٹھ کر وہ افریقہ کے کناروں پر سائل سمندر پر افریقہ کے سمندروں کے کنارے پر جاتے اور وہاں جا کر بستے تھے تو اس زمانے میں عیسائی جو سمندری ڈاکو تھے وہ ان مسلمانوں کی کشتیوں کو لوٹ لیتے تھے یعنی ان کی کشتیوں کو جلا دیتے تھے یعنی انہیں قتل کر دیتے تھے تو عیسائی سمندری ڈاکو کا بڑا خطرہ تھا کے کنارے جو چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد ہوتی وہاں وہ عیسائی ڈاکو جو ہے حملہ کرتے اور وہاں کی بستیوں کو ویران کر دیا کرتے لوٹ لیا کرتے تو یہ بحیرہ روم یعنی کہ روم کا جو سمندر ہے اس میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ افریقہ کے ساحل پر یعنی کہ سب سے زیادہ حفاظت کی جو ذمہ داری تھی وہ سلطنت وانی آکی تھی کہ ان مسلمانوں کی حفاظت کی جائے تو یعنی کہ سلطان محمد ثانی نے یہ کام یہ ذمہ داری جو ہے عمر البحر عروج اور خضر کو دے دی کہ تم دونوں جو ہے وہ یہ ذمہ داری ادا کرو تو عمر البحر عروج جو ہے انہوں نے جنوبی یوروپ کی عیسائی حکومتوں کے جنگی جو بیڑے تھے ان پر بار بار بالکل حملے کیے اور انہیں بہت زبدست شکشت دی انہیں ہرا دیا اور جب بھی ان سے مقابلہ ہوا عروج نے یعنی تھے تو تھوڑی سی تعداد میں اور سامنے کا لشکر جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زیانت ان کی مہارت اور سمندر میں جنگ کرنے کی مہارت اتنی زیادہ تھی جب ڈاکے ڈالتے تھے تو بڑے ماہر تھے تو وہ مہارت جو ہے اب اسلام کی خدمت پر کام آتی تھی اور انہوں نے جو ہے بڑی بڑی فوجوں کو سمندری فوجوں کو عیسائیوں کی آپ نے شکست دی کئی قلوں کو بھی آپ نے فتح کیا آپ جو ہے بہت سے یعنی کہ سمندر کے کناروں پر واقعے جو قلے تھے وہاں پہنچے اور وہاں یعنی کہ اسلامی بادشاہ کے حکم سے جب پہنچے اور آپ نے وہاں پیغام دیا کہ یا تو قلہ جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دو یا تو پھر ہم حملہ کریں گے تو انہوں نے عیسائیوں نے جو ہے انہیں اپنے قلے پر بڑا فخر تھا بڑا ناز تھا کہ ہمارا قلہ بڑا مضبوط ہے اور پھر یہ کہ قلے کے اندر کھانے پینے کی اشیاں بھی کئی سال تک چل جائے اتنی موجود ہے اندر پانی ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ موجود ہے کہ پانی بھی ختم نہیں ہوگا تو بڑا بھروسہ تھا تو یعنی کہ گھراؤں کیا اور گھراؤں کر کے تیس دن تک جو ہے اس پر یعنی باقاعدہ گولہ بارود برساتے رہے لیکن وہ اتنی مضبوط دیوان کہ یعنی کہ گرنے کا نام نہیں ٹوٹنے کا نام نہیں اور یہ جب تیس دن بیس یا تیس دن گزرے تو اس کے بعد جو ہے یعنی کہ اسپین سے مدد آگئی عیسائیوں کا ایک اور لشکر آ گیا جس نے پیچھے سے حملہ کر دیا تو پھر انہیں واپس پیچھے ہٹنا پڑا اور جب یہ واپس یعنی کہ پیچھے ہٹے واپس لوٹ گئے اپنے یعنی کہ علاقے کی جانب پھر دوبارہ انہوں نے پھر تیاری کی اور تیاری کرنے کے بعد دوبارہ پھر حملہ کیا اور اس بار جو ہے عروج نے اپنی زہانت کے ساتھ پھر یعنی کہ قریب جا کر گولے برسائے اور پھر ایسا حملہ کیا کہ مسلسل یعنی کہ اب بھرپور تیاری کے ساتھ آئے توپیں بھی ویسی لے کر آئے تھے توپوں میں بھی یعنی سسٹم یہ ابھی توپوں کا ابتدائی زمانہ تھا اسٹارٹنگ تھی تو توپوں میں بھی حال یہ ہوتا تھا کہ ایک گولہ چھوڑنے کے بعد اس سے تھنڈا ہونے کا ویٹ کرنا پڑتا تھا یعنی کہ اگر ایک توپ سے ایک گولہ چلایا تو پھر اس توپ کو سائیڈ میں ہٹاؤ اس کو تھنڈا ہونے دو تب تک دوسری توپ آگے بڑھاؤ اس سے حملہ کرو تو اب اگر تھوڑی سی توپیں ہیں اور ایک مرتبہ میں گولے چلائیں سب گرم ہو گئی تو اب رکو ویٹ کرو وہ تھنڈی ہوں تب جا کر دوسرا گولہ ہم چلا سکتے ہیں تب تک ہم گولہ نہیں چلا سکتے تو اس وجہ سے یعنی کہ پہلی مرتبہ میں یعنی کہ پیچھے ہٹنا پڑا تھا لیکن دوسری مرتبہ فل تیاری کے ساتھ آئے اور جب پھر دوسری مرتبہ حملہ کیا تو اب جو ہیں اب کی بار انہوں نے بار بار ایک ہی جگہ پر حملے کیے اور اس دیوار کو یعنی کہ گرایا اس میں شغاف کیا ہال کیا اور اس کے بعد پھر مسلمان جو ہے وہ اس قلعے میں داخل ہو گئے اور قلعے پر قبضہ کر لیا اسی طرح سے اور ایک یعنی کہ دوسرا قلعہ بوجہ کا قلعہ تھا وہ بھی بڑا یعنی کہ سخت قلعہ تھا اسے بھی آپ نے فتح کیا اور یعنی فتح کر کے اسے بھی سلطنت اسلامیہ میں داخل کر لیا تو اس طرح بہت سے قلعے بھی آپ نے فتح کیے مسلمانوں کی حفاظت بھی کی جو بھی مسلمان یعنی کہ اس پین میں جہاں بھی مسلمانوں کو یعنی کسی بستی میں پریشان کیا جاتا خبر مل جاتی ایسائیوں میں سمندروں میں گھومتے فرتے رہتے تھے جہاں کہیں ایسا نظر آتا کہ بھی فرامستی پر ایسائیوں کا ظلم ہو رہا ہے ایسائی وہاں پر حملہ کر رہے ہیں یا مسلمانوں کو ستاہ جا رہا ہے تو خبر پہنچ جاتی بابا اروج تک اور اروج جو ہیں وہ فوراں اپنا لشکر لے کر اپنے سپاہی لے کر پہنچ جاتے مسلمانوں کی یعنی مظلوم مسلمانوں کی اسلامت پہنچاتے تو یہ سارے کام مسلمانوں کی خدمت کرنا اسلامی سلطنت کی مدد کرنا یہ سارے کام جو ہے وہ بابا اروج نے سنبھالے ہوئے تھے اور یہ یعنی کہ جنوبی یوروپ کی طرف آپ نے سنبھالا ہوا تھا اسی طرح سے دوسرا علاقہ جو ہے وہ سلطان محمد ثانی نے ان کے بھائی چھوٹے بھائی خضر کے حوالے کیا تھا تو یہ یعنی کہ پندرہ سو چار یعنی اس ویسن پندرہ سو چار میں اروج نے جو ہے یہ سارے علاقے فتح کیا تھے یہ حملہ جو دو قلعے فتح کیے وہ اس زمانے میں پندرہ سو چار پندرہ سو چھے میں آپ نے فتح کیا تھے اسی طرح سے خیر الدین یعنی کہ جو دوسرے بھائی ہیں خضر وہ خضر سے زیادہ خیر الدین کے نام سے مشروع ہوئے تو یعنی کہ انہیں خیر الدین بار بار اسا کہا جاتا ہے اور انہوں نے بھی دوسرا علاقہ سبھالا ہوا تھا وہ بھی سلطان یعنی کہ سلطان محمد ثانی نے انہیں بھی ایک جزیرہ تحفے میں دیا تھا جاگر کے طور پر دیا تھا کہ آپ یہاں سبھالو تو انہوں نے بھی اپنا یعنی کہ لشکر تیار رکھا ہوا تھا جہاں کئی ضرورت پیش آتی وہ پہنچ جاتے تو اس طرح دو بھائی جو ہے سمندر کے دو علاقوں میں یعنی کہ مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے یعنی یہ خضر جو ہیں انہوں نے اپنا جو لشکر تیار کر رکھا تھا یہ ایک ایسا یعنی کہ لشکر چھ ہزار یعنی کہ جہاز سمندروں میں تیار رہتے تھے چھ ہزار جہاز تیار رہتے تھے یعنی کہ جب کبھی بھی ان کا یعنی کہ عیسائیوں کا لشکر حملے کے لیے آتا تو پھر یہ تیار ہو کر نکل جاتے اور عیسائیوں کو وہی پر روک دیتے تو پورے یعنی کہ سمندر بحرے یعنی کہ بحرے روم پورا جو رومی سمندر ہے اس پر پورے سمندر پر آپ کا قبضہ تھا ان دو بھائیوں نے قبضہ جمعیا ہوا تھا اور کہیں بھی وہ عیسائیوں کو ٹکنے نہیں دیتے تھے جمعنے نہیں دیتے تھے اس پین کی یعنی کہ پوری بحری طاقت یعنی ایک مرتبہ بابا اروج جو ہے عمر البحر اروج انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ اعلان کیا یعنی کہ تیاری کرنا شروع کی اعلانیا طور پر کہ بھائی ہم بھاری بھر کم تیاری کر رہے ہیں تو انہوں نے تیاری کھلے عام اعلانیا طور پر کہ تاکہ ساری لوگوں کو پتا چلے عیسائیوں تک یہ خبر پہنچے کہ میں حملے کی تیاری کر رہا ہوں تو آپ نے یہ یعنی اعلانیا طور پر ایک تو ہوتا ہے کہ چھپ چھپ کا تیاری کی جائے انہوں نے کھلے عام تیاری کی اور یہ یعنی کہ اعلانیا تیاری کرنے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ عیسائیوں کو پتا چلے کہ میں ان پر حملہ کرنے والا ہوں تو وہ بھی تیار ہو جائے تو اسپین والوں نے جو ہے وہ پورا اپنا جو بحری بیڑا تھا اس زمانے میں پاپ کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہوتا تھا اور انہوں نے پورا اپنا بحری بیڑا جو ہے وہ لگا دیا تو حضاؤں کی تعداد میں ان کے جہاز تھے اور ان کے سپاہی تھے وہ سب کے سب عروج جو ہیں ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ پورے کا پورا بیڑا میرے سامنے آ جائے ہم یعنی مختصر جماعت میں لیکن وہ ایک مرتبہ میرے سامنے آئے نا تو ایک ہی مرتبہ میں سب کا صفایہ ہو جائے ان کی حمد اور ان کی یعنی تعداد کو توڑ دیا جائے تو اس پیند والوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا بہت بڑا بیڑا ہے بہت بڑا یعنی کہ لشکر ہے تو ہم بابا اروج اروج کو جائے ہم آرادیں گے تو جب آمنہ سامنہ ہوا تو اروج بربا روزہ نے اپنے ذہانت سے اس پورے اس پیند کے اس پورے بحری جا یعنی کہ بیڑے کو آپ نے غرق کر دیا ان کی کشتیوں کو جلا دیا یا ان کے سپائیوں کا قتل کیا یعنی کہ زبردست یعنی گولے برسا کر ان کے جہازوں کو آگ لگا دی تو اتنا نقصان کیا کہ اس پیند کا پورا بحری بیڑا جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ان کی حمد ٹوٹ گئے ان کے حوصلے ختم ہو گئے تو اتنا یعنی کہ زبردست انہوں نے حملہ کیا اور پورے سمندر پہ پھر جو ہے جب بھی اروج یا خیر الدین جو ہے خضر ان کا نام لیا جاتا تو دشمن جو ہے کامپنے لگتے تھے ان کا نام سن کر پھر جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے تھے کہ نہیں یہ تو اگر اروج ہے تو پھر ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے اگر یہ خضر ہے تو پھر ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ دونوں بھائیوں جو ہے مل کر پورے بحیر روم پر حکومت کی اور پورے بحیر روم کی یعنی اسلامی سلطنتوں کی حفاظت کی عیسائیوں سے مقابلہ کیا تو یہ یعنی کہ دونوں بھائیوں کی اسلامی بہت سے خدمات ہے بڑی بہادری سے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے اور انہوں نے اسپین کے شہر بہت سے شہر جیسے کہ غرناطہ ہے اشبیلیا ہے قادیس ہے یمامہ ہے ایسے بہت سے ایسے شہر تھے کہ جہاں سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا مسلمان ہجرت کرنا چاہتے تھے وہاں سے مسلمان کو بچا بچا کر نکالا اور افریقہ کے کنارے لے گئے صحیح سلامت تو ان کی بڑی خدمات ہیں اور یہ اگرچہ ابتدامِ ڈاکو تھے لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد پھر یعنی اسلامی مجاہدین میں شامل ہو گئے اور اسلام کے یعنی کہ سرفروشوں میں اور اسلامی ہیروز میں آپ کا نام شامل ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ان دونوں بھائیوں کی قبروں پر رحمت و نور کے بارشوں کا نزول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ